اسلام علیکم ویورڈز آپ دیکھ رہے ہیں شیف س ویجن امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ سے آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبتیں اور آسانیہ باٹنے کا شرف عطا فرمائے ویورڈز آج ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں ہومیڈ چلی گارڈک سوس لیکن اس کا جو ریزرٹ ہے وہ مارکٹ سے کہیں بہتر ہوگا تو بہت ہی کم بجٹ میں گھر پر تیار کیجئے رمضان سے پہلے بنا ریجئے اور پورا رمضان آپ بہت سہولت سے گزاریں گے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ریسیپی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک برطن میں پانی دیجئے گرم پانی ایک کپ اور اس میں ثابت لال میٹ شامل کریں گے ہاف کپ ویڈ اس کا 20 سے 25 گرام کے ترمیان ہے اس میں اگر ڈنڈل ہو تو وہ آپ نکال دیجئے اس کو پانی میں اچھی طرح سے ڈپ کر کے کور کر کے آدھے گھنٹے کے لئے چھوڑ دیں گے آدھے گھنٹے کے بعد اس مرچ کو ہم پانی میں سے نکال لیں گے ایک چوپر میں شفٹ کر دیں گے اگر آپ کے پاس چوپر نہیں تو آپ اس کو بلینڈر جگ میں بھی ڈال سکتے ہیں ابھی اس میں شامل کریں گے لہسن ہاف کپ ویٹ اس کا 80 گرام ہے اور اس کو ہم جو ہے وہ دردرہ بیس لیں گے بلکل پیسٹ نہیں بنائیں گے اس کا یہ جوپ ہو چکا ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کر دیں گے سرکہ ایک کپ اور اس کو مکس کر کے ایک سائٹ پر رکھ دیں گے چل گولک ساؤس بنانے کے لئے سرکھ ٹماٹے لیے ہیں میں نے دو کلو اور ان کو اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد ہم رفلی کاٹ لیں گے اور یہ ریسیپی ہم بہت سیمپل سٹیپس کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو آپ ویڈیو کو سکف مت کیجئے ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے تو سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے ایک زبردست سی ریسیپی آپ تیار کر سکتے ہیں تماتروں کو کٹ لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو کسی دیکچی میں یا پھر کسی کڑاہی میں شفٹ کر دیں گے اور ابھی ہم اس کو چوڑے پر رکھیں گے فلیم کو ہم میڈیوم ٹو لو رکھیں گے اور اس میں شامل کریں گے نمک ایک ٹی سپون دارچینی کا ایک بڑے سائز کا ٹکڑا لیا ہے میں نے تیز بات کے دو پتے ساس سے آٹھ حدد لونگ اور ابھی ہم اس کو کور کر دیں گے میڈیوم ٹو لو فلیم پر ہم اس کو تھارٹی منٹس کے لیے جو ہے اسی فلیم پر کوک کریں گے تاکہ ٹرماٹر اچھے سے نرم ہو جائیں اور یہ ٹرماٹر جو ہے وہ کافی حد تک اپنا پانی چھوڑیں گے تو اسی میں ہم اس کو جو ہے وہ اچھے سے پھر پیسٹ اس کا ریڈی کریں گے آدھے گھنٹے کے لیے جو اب آپ اس کو کور کریں گے تو اس کے درمیان آپ ایک سے دو دفعہ جو ہے وہ اس کو ڈھکن کو اٹھا کے اس کو اچھی طرح سے آپ کھلا لیجئے یہ بلکل سوفٹ ہو چکے ہیں ٹرماٹر ابھی جو ہم نے کھڑے مسائلے شامل کیے تھے ان کو نکال لیں گے اور میں نے یہاں پر جو تیز بات اور دارچینی شامل کی تھی اس کو ہم نکال لیں گے لونگ جو ہے وہ اندر ہی اس کے جو ہے جب ہم اس کا پیسٹ بنائیں گے تو اسی کے ساتھ اس کا پیسٹ بنے گا لونگ دارچینی اور یہ تیز بات کے پتوں سے جو ہماری کیچپ ہے اس میں بہت ہی زبردست سی خوشبو آئے گی تو یہاں پر اب میں نے اس کو جو ہے وہ ہینڈ بلینڈر کے ساتھ ہی اچھی طرح سے اس کا پیسٹ ریڈی کر لیا ہے پیوری ہماری ریڈی ہو چکی ہے ابھی ہم اس کو جھان لیں گے تو جھاننے کے لیے میں نے ایک موٹے سائز کی چھلنے لی ہے اور اس کو ہم اس میں جھان لیں گے یہ دیکھئے یہاں پر یہ اس کے ٹرماٹر کے چھلکے اور بیچ نکلے ہیں لیکن میں آپ کو دکھانا چاہتی تھی کہ اس کو چھاننے کے لیے آپ باریک چھلنے نہیں جائے تو جو میں نے پہلے جو مکسٹر جو ہے وہ میں نے چھان لیا تھا اب اس کو میں باریک چھلنے سے چھان کے آپ کو دکھاؤں گی کہ باریک چھلنے سے چھاننے میں اور موٹی چھلنے سے چھاننے میں کیا جو ہے وہ ڈیفرنس آتا ہے یہ دیکھئے یہاں پر یہ مزید جو ہے یہ ٹرماٹر کے چھلکے باقی نکلے ہیں اگر آپ کوالیٹی پر کمپرومائز کر سکتے ہیں تو پھر بے شک آپ جو ہے وہ موٹے والی چھلنے بھی استعمال کر سکتے ہیں ہمارے پاس ٹرماٹر پیوری جو ہے وہ چھان چکے ہیں ہم ریڈی ہیں اس کو دوبارہ سے چولے پر رکھیں گے اس میں شامل کریں گے چینی ایک کپ یہ ٹو 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 گرام ہے اور جو ہم نے مکسٹر ریڈی کر کے رکھا تھا سورخ میرچ کا لیسن کا اور سرگے کا وہ ہم اس میں شامل کر کے اس کو اچھی طرح سے مکس کر دیں گے فلیم جو ہے وہ میڈیم ٹو لو ہی رکھیں گے اور اسی فلیم پہ ہم اس کو آلماست تھرٹی منٹس کے لیے پکائیں گے جسے یہ کافی حد تک جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا یہ آپ اس کی لک چیک کیجئے یہ ٹھیک ہو چکا ہے یہاں پر ہم اس کو چیک کریں گے لیکن ابھی اس کی لک جو ہے وہ وارٹری ہے تو ہم نے اس کو مزید آٹھ سے دس منٹ کے لیے پکایا اور ابھی آپ یہ دیکھیں یہ جب اس کو میں نے پلیٹ کو ٹرن کیا ہے تو یہ بالکل بھی وارٹری لک نہیں ہے یعنی کہ یہ بہت اچھے سے یک جان ہو چکا ہے کلیم کو آف کر دیں گے اور اس کو ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ کسی ائر ٹائٹ بوٹل میں ڈال کر فریچ میں رکھ سکتے ہیں چھے سے آٹھ ہفتوں کے لیے اور یہ حراب نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہم نے اس میں سرکہ شامل کیا ہے اور سرکہ جو ہے وہ پریزیٹیف ہوتا ہے اور چیزوں کو خراب ہونے سے بچاتا ہے لیکن یہ جو چلی گولک سوس ہم نے گھر پر تیار کی ہے یہ ٹیسٹ میں بہت ہی لا جواب ہیں اور یہ بزار سے کہیں بھڑ کر اس کا آپ کو ٹیسٹ آئے گا ایک دفعہ آپ بنائیے اور پورا رمضان بہت ہی سہولت سے آپ گزار سکتے ہیں تو میں امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ریسیپی اچھی لگی ہوگی اگر ریسیپی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں اور چینل پر نہیں ہے تو اس کو سبسکرائب کر دیں آج کیلئے اتنا ہی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اجازت دیجئے گا اللہ حافظ